السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب سب کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں الحمدللہ آج ہماری یہ تیسری کتاب شروع رہی ہے عربی لٹریچر میں اس سے پہلے ہم نے قصص النبیین اول اور القراط الراشدہ اول کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے یہاں سے انشاءاللہ ہم تھوڑا الگ انداز میں پڑھیں گے اور میں کوشش کروں گا چونکہ اصل میرا مقصد ہے آپ کو پڑھانا آپ کو اچھے سے سکھانا تو چونکہ اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو ترجمہ کرایا تھا اس کے اندر ہم کیا کرتے تھے ورڈ میننگ آپ کو ایسے ہی بتا دیتے تھے لیکن انشاءاللہ میں اب سے کوشش کروں گا اور جو ہے اس پوری کتاب کو میں ایسے حل کراؤں گا کہ میں سائیڈ میں ورڈ میننگ لکھتا رہوں گا یعنی آپ کو ترجمہ بھی کراتا رہوں گا اور جو جو نیو ورڈ آئیں گے ان کا میں سائیڈ میں ترجمہ بھی لکھتا رہوں گا جو ورڈ پہلے آ چکے یا یوز ہو چکے ان کو میں یہاں پر دوبارہ نہیں لکھ سکتا چونکہ وہ بار بار لکھیں گے تو ہمارا ٹائم بھی کافی زیادہ اس کے اندر خرچ ہوگا تو خالی وہی الفاظ لکھوں گا جو نئے آتے ہیں یا جن کی جمع نہیں پتا ہوتی تو انشاءاللہ میں اس طرح آپ کو سائیڈ میں لکھ دوں گا یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے بعد میں نوٹ کر سکتے ہیں چلی ہم شروع کر لیتے ہیں قصص النبیین کا دوسرا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سفینہ نوحن سفینہ بولتے ہیں کشتی کو یہاں پر دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں میں اس طرح لکھوں گا سفینہ تن کشتی ٹھیک ہے یہاں پر یہ شاید چھوٹا دکھ رہا ہوگا آپ کو میں اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں آہ 36 کر دیتا ہوں اس کو میں سفینہ تن مطلب ہوتا ہے کشتی ٹھیک ہے آہ سفینہ تن واحد ہے یعنی ایک کشتی اگر بہت ساری کشتی آؤں تو اس کی جمع دیکھیں جمع کو میں اشارہ کروں گا جیمز ہے خالی بس جیمز ہے تو جیم کا مطلب جمع سفینہ تن جمع سین پر پیش فا پر پیش نون پر دو پیش سفن سفینہ تن جمع سفن کشتی ٹھیک ہے سفینہ تنوحن مضافع مضافع لے گی ترکیب ہے یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع رہا ہے بعد آدم آدم علیہ السلام کے بعد بارک اللہو فی ذریت آدم فکانا فیہا رجال کثیر ونساء وانتشرت ذریت آدم وکثورت بارک اللہو اللہ نے برکت دی فی ذریت آدم ذریت ذال را را پر تشدید یا اور پھر آخر میں بولتا آلو اولاد ٹھیک ہے آلو اولاد خاندان اس کو بولتے ہیں تو فی ذریت آدم اللہ نے برکت دی آدم علیہ السلام کی اولاد میں فکانا کانا یکون مضالب ہو جانا فکانا تو ہوئے فیہا اس میں کسم اولاد میں جو ہے آلو اولاد میں رجال کثیر بہت سارے لوگ ونساء اور عورتے تو ان کی اولاد میں بہت سارے مرد اور عورتے ہوئی وانتشرت ذریت آدم ہاں انتشارہ انتشارہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا انتشارہ یہاں پر دیکھیں میں خالی لکھ کے بتا رہا ہوں زبرزیر پیش آپ خود ہی لگا لیجی تو بہت ہی امپورٹینٹ ہوں گا اس پر میں لگا دوں گا انتشارہ ینتشیرو انتشارن ٹھیک ہے انتشارن یہ ہمارا مزدر ہے یہ کیا ہے مزدر انشاءاللہ بہت جلدی اس پر ویڈیو بنائیں گے لیکن میں ابھی سے آپ کو پریکٹس کرا دیتا ہوں کہ یہ ماضی ہمارا یہ مزدر اور یہ مزدر اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا ٹھیک ہے انتشارہ انتشرو انتشارن کا مطلب پھیلنا و انتشارت اور پھیل گئی ذریعت آدم آدم علیہ السلام کی اولاد ٹھیک ہے دیکھیں انتشارت کا فائل ذریعہ ہے و کسورت اور زیادہ ہو گئی کسورہ سا پر پیش یہ بھی ہمارا فعل ہے کسیرن تو اس میں لیکن کسورت یہ فعل ہوا کسورہ اور اس کا مزارعہ آتا ہے جی یک سرو کسورہ یک سرو اور اس کا مزارعہ اور اس کا مزدر کسرتن ٹھیک ہے کسورہ یک سرو کسرتن مطلب زیادہ ہونا یہاں پر دیکھیں میں صفائی سے لکھوں انشاءاللہ زیادہ ہونا و کسورت اور زیادہ ہو گئی یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی اور کیا ہو گئی زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے فلور جا آدم آگے فا تو لو اگر لو کا پتہ ہے فلو رجا تو اگر لوٹیں آدم آدم علیہ السلام ٹھیک ہے ورعا اور دیکھیں دیکھیں اور لوٹیں کا ترجمہ کریں گے تو اگر لوٹیں آدم علیہ السلام اور دیکھیں اولادہ ہو اپنی اولاد کو لا کا مطلب ہوتا ہے یقینا لام ذبر لگا ٹھیک ہے ل کا مطلب یقینا ٹھیک ہے اب آگے ہیں ما عرفہ وہ نہیں پیچان پائیں گے ٹھیک ہے ما یہ ما ہمارا نفی والا ہے عرفہ پیچاننا ٹھیک ہے ما عرفہ وہ نہیں پیچان سکیں گے مزارے میں ترجمہ کریں گے لو کی وجہ سے اگرچہ ماضی تک رہا ہے لیکن مزارے میں ترجمہ کریں گے لما عرفہ تو یقینا وہ پیچان نہیں پائیں گے ٹھیک ہے یہ لمہ نہیں ہے لمہ کا مطلب جب ہوتا ہے یہ لا الگ ہے ماہ الگ ہے ٹھیک ہے تو یقیناً وہ نہیں پہچان پائیں گے ولو قیل لہو اور اگر ان سے کہا جائے قالہ کہنا قیلہ کہا جانا اور اگر کہا جائے ان سے کیا کہا جائے حضی ہی ذریعیتو کا یہ تمہاری اولاد ہے یہ سب جتنے بھی اس دنیا میں جو ہے لوگ ہیں انسان ہیں یہ سب تمہاری اولاد ہے یا آدم اے آدم لا اب دیکھیں یہاں پر وحی اللہ یوز ہو گیا یقیناً تعجب کثیراً تعجب یا تعجب تعجبن اس کا مطلب ہوتا ہے تعجب کرنا تعجب جیم پر کیا ہے تشدید ہے ٹھیک ہے تعجب یتعجب اصل میں جو بھی اس طرح کے یعنی تین حرف سے زائد کے فیلم جو ہے ماضی آتے ہیں نا تو ان کا مزارے بھی ایک ہی رہتا ہے اور ان کا کیا رہتا ہے ان کا مزدر بھی ایک ہی رہتا ہے مزارے بھی سیم اور مزدر بھی سیم اس لئے ہم جو ہے تین حرف سے زیادہ والے کو زیادہ اس کا زیادہ مزارے نہیں لکھیں گے اس کا زیادہ ہم کیا نہیں لکھیں گے یعنی مزدر نہیں لکھیں گے خالی یہ بتا دیں کہ کون سے باب سے ہے ٹھیک ہے تو تعجب باب تفاعل سے ہے تعجبن تفاعل کے اس پر آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے تعجب کرنا ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیجئے اچھے سے کہ جو بھی تین حرف سے زیادہ کا ماضی آئے گا تو اس کا مزارے تے رہے گا اس کا مزارے بھی تے ہی رہے گا لیکن اگر تین حرف کا ماضی ہے تو اس کا مزارے کچھ بھی آ سکتا ہے اس کا مزدر کچھ بھی آ سکتا ہے تو اس لیے ہم تین حرف والے کو انشاءاللہ کوشش کریں گے تو تعجب تعجب مدلہ تعجب کرنا ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تعجب کرنا لتعجب یقیناً وہ تعجب کریں گے کثیراً بہت زیادہ وقالا اور کہیں گے کیا کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ مدلہ یہ جو ہے ان کا ایسا کچھ اظہار ہوگا کہ سبحان اللہ ہاولائی کلہم اولادی ہاولائی یہ سب کلہم ٹوٹل یہ ٹوٹل اولادی میری اولاد ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام تو جب چلے گئے تھے جب تو کچھ ہی لوگ تھے اب دیکھیں دنیا اتنی زیادہ بڑھ گئی اتنی زیادہ لوگ ہو گئے ہیں تب وہ یہ عقیناً تعجب تو کریں گے کہ یہ ساری کی ساری یہ ٹوٹل کی ٹوٹل میلے اولاد ہے کلہم لکھ لیجی آپ یہ سب کی سب میری اولادیں میرے اولاد ہیں ہم نے آپ کو اوپر لکھا دیا یہ کلہم مونسے کلہم مذکر ہے وقانت لزریت آدم قرآن کثیرت وقانت ارتھے لزریت آدم آدم علیہ السلام کی اولاد کے لئے قرآن کیا چیز ہے یہ قریتن کی جمع ہے قریتن کا مطلب ہوتا ہے گاؤں قریتن جمع جیم سے جمع لکھوں گا قاف پیشکو را یا یا پہ دو زبار قرآن قرآن کا ذرا بتا ہے گاؤں جس کو بولتا ہے ٹھیک ہے تو قریتن جمع قرآن گاؤں اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے قرآن کثیرتن بہت سارے گاؤں تھے ٹھیک ہے قرآن کثیرتن محصول صفت ہے و بنو اور انہوں نے بنائے تھے دیکھیں بنا یبنی با یہ ہمارا بنا یہ ماضی اور ہمارا یہ مزار بنا یبنی اور اس کا مزدر آتا ہے بنا ان ٹھیک ہے بنا ان بنانا ٹھیک ہے بنا یبنی بنا ان بنانا مزدر کئی کئی بھی آتے ہیں ہم خالی ایک لکھ دیا کریں گے تو و بنو یہ ہمارا بنا بنایا بنو واحد یہ ہمارا جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے اور انہوں نے بنائے بیوتن کثیرتن بہت سارے گھر اور انہوں نے بہت سارے گھر بنائے وکنو یحرسون الارضا اور وہ سب کھیتی جوتتے تھے حرسا یحرسو کا مطلب ہوتا ہے کھیتی کرنا حرسا ٹھیک ہے اور اس کا ہمارا وہ کیا آتا ہے مزارے یحرسو اور اس کا مصدر حرسن ٹھیک ہے کھیتی کرنا یہاں پر ملنے کی ستا ہوں کھیتی کرنا اور وہ سب کانو یحرسون جمع ہیں فیل مزارے پہ کانا آیا ہے تو ماضی استعمالی ہو گیا ترجمہ ہو گا اور وہ کھیتی اور وہ自مین کی کھیتی کرتے تھے جوتنے کے بیاتے جوتنا یعنی کھیتی کرنا جوتنا اور وہ سب زمین کو کیا کرتے تھے جوتے تھے ٹھیک ہے ویا ذرعو ویا ذراعو ذراع cavر یزراعو کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کھیتی کرنا ذراعہ ذا ہمارا اور ذراعہ یزراعو ذراعن ٹھیک ہے کھیتی کرنا اس کا تเสیر ہوئی ہے ذراعہ خیت کو جوتنا یعنی خیت کو جوتنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اس کی زمین کو نرم کرنا تاکہ اس کے اندر کچھ بیٹ ڈالا جا سکے ٹھیک ہے خیتی کرنا یہاں پر اوپر ہم لکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے خیت جوتنا کر دیتے ہیں یہاں کے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھوا جائے جوتنا ٹھیک اس کو ایک ہی جانا کر دیتے ہیں تو ذرا ذرا کو خیتی کرنا حرسا یا حرسو جوت جو ہے جوتنا اور وہ کھیتی کرتے تھے زمین جوتتے تھے اور کھیتی کرتے تھے وہ یعیشو نہ اور جو ہے اپنے لائف گزارتے تھے عاشا عاشا یہ ہمارا ماضی ہے اور اس کا مظہر ہے یعیشو ٹھیک ہے اس کا مظہر کیا ہوا یعیشو اور اس کا مزدر ٹھیک ہے عیشتن عیشتن آتا ہے ٹھیک ہے عائشن بھی آتا ہے لیکن عیشتن عیشت الراضیہ یہ یعنی زندگی گزارنا تو وہ یعیشونا اور وہ زندگی گزارتے تھے یہ صرف ان کا یہ کام تھا کیا تھا کام کھیتی کرنا اور اپنا کھانا پینا اور زندگی گزارنا بس وَقَانَ النَّاسُ عَلَى دِينِ أَبِيهِمْ آدَم وَقَانَ النَّاسُ اور لوگ تھے عَلَى دِينِ أَبِيهِمْ اپنے اببو کے دین پر اپنے اببہ کے دین پر تھے اپنے اببہ کون آدم اپنے اببہ آدم کے دین پر تھے سب کے سب لوگ یعبدون اللہ کیا دین تھا یعبدون اللہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وَلَا يُشْرِكُونَ اور شریک نہیں کرتے تھے بھی اس کے ساتھ شئی ان کسی کو بھی کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے دیکھیں اشراکہ یشری کو اب اشراکہ تین حرف سے زیادہ کا ماضی ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مزار ایک ہی آئے گا اس کا مزدر بھی ایک ہی آئے گا تو اشراکہ یشری کو اشراکن ہوتا ہے اس پیٹن پر جو بھی آئیں گے وہ سب کا ماضی مزارع اور مزدر سہم رہتا ہے تو اشرا کا باب افعال سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شرک کرنا شریک کرنا یا شرک کرنا دونوں کر لیجئے اشرا کا یعنی کسی چیز کو کسی کے ساتھ شریک کرنا تو ولای شریکوں نے وہ شریک نہیں کرتے تھے بھی اللہ کے ساتھ شہین کسی کو بھی یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ماننے کے بھائی اللہ بھی جو ہے ٹھیک کرتے ہیں اور یہ بھگوان جی بھی ٹھیک کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے تھے وہ اور لوگ کیا تھے ایک امت تھے امت واحدہ ایک امت تھے ٹھیک ہے امہ امت کو بولتے ہیں ابوہم آدموں ان کے ابو کون تھے ان کے اببہ حضرت آدم تھے وربہم اللہ اور ان کے رب جو ہے وہ کون تھے اللہ تھے سب کے سب لوگ ایک ہی صرف ایک ہی دھرم کے اور ایک ہی ماں باپ کے اولاد تھے یعنی سب کے باپ کون تھے آدم اور سب کا رب کون صرف اتنا چل رہا تھا اس کے بعد اس میں آگے بتائیں کہ کیسے کیسے ہوا بتھ پرستی کیسے آئی یہ جو ہے دھرم الگ الگ ہوئے یہ کیسے ہوئے یہ سب جو ہے انشاءاللہ اس کتاب میں بتایا جائے گا یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا پہلا اس کے بعد دوسرا سبق شروع رہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کومنٹ بوکس ہوتا ہے کہ یہ طریقہ آپ کو پڑھانے کا کیسہ لگا کیا آپ کو صحیح سے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے یا پھر جو ورڈ میں نے لکھیں ایک دم صاف دیکھ رہے ہیں یا پھر میں اگر آپ پھر اسکرول بھی کر دوں گا تاکہ آپ کو اچھے سے یہ سمجھ بھی آ جائے اور ہو سکتا ہے تو میں یہ انشاءاللہ ڈسکریپشن میں بھی ڈال دوں گا وہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ